اتر پردیس کے مافیا ڈاؤن مختار انساری کے خلاف مکھ منتری جوگی عدیتنات کی کاربائی جاری ہے پچھلے دنوں اس کے گرگے ننھے پردھان کی گرفتاری ہوئی تھی اس کے بعد اس کے سالے کی آڈی کار جبت کی گئی اور اب جو ہے آج دو معاملوں میں اس کی عدالت میں پیسی ہوئی جہاں پہ وہ جب تک رہا گڑ گڑ آتا رہا ایک معاملے میں آجمگڑ کی عدالت میں پیسی ہوئی اور دوسری معاملے میں مو کی کوٹ میں پیسی ہوئی خاص طور سے جو گینگیشٹر کے اسپیسل جج ہے ان کے سامنے وہاں پہ جو مختار کے وکیل ہیں داروگا داروگا سنگھ انہوں نے سوال اٹھایا کہ مختار انساری کی یوگتہ انکم ٹیکس دینے کی چھمتہ ایمیلے ہونے اور بہت ساری ایسی ان کی خاصیت ہے جس کی وجہ سے انہیں بی کٹگری اور ایک کٹگری میں ہونا چاہیے اور اسی حساب سے سوبیدھائیں ملنی چاہیے جیل میں لیکن نہ تو ان کو ٹی وی مل رہی ہے اور نہ ہی اور سوبیدھائیں دی جا رہی ہے وہ کیسے سماچار دیکھیں کیسے اپنا منرنجن کریں اس پہ کوٹ کو بیچار کرنا چاہیے آپ کو بتا دے کہ مختار انساری جب جب کورٹ میں پیس ہوتے ہیں کسی نے کسی سوبیدھا کی مانگ کرتے رہتے ہیں گل گل آتے ہیں روتے ہیں عدالت کے سامنے یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو سرکار و جیل پرساسن تنگ کر رہی ہے ان کے پاس عدالت کے سوا کوئی اور نہیں ہے جو عدکاروں کی رکشہ کر سکے کن دونوں ماملوں میں پیسی ہوئی اور کہاں پہ کیا کہا انہوں نے اور ان کے وقیل نے سنیے ایک ریپورٹ ہو کے بیسیس نیدھیس گینگیشٹر ایکٹ کے سامنے مختار انساری ورچول پیسی میں بہت گر گر آیا اور اس نے میڈیکل بورڈ کا گٹھن کر سوبیدھاوں کی مانگ کی جج نے آکھیا طلب کرتے ہوئے پانچ جولائی کی تاریخ نیت کی ہے مختار انساری کے وقیل داروگا سنگھ نے کہا کہ سینئر سیٹیجن تتھا گریجویٹ ہونے کے ناتے ہمارا موکل ان سوبیدھاوں کا حق دار ہے اس کے علاوہ پچھلے پچیس سالوں سے اتر پردیش بیدھان سبھا کے نیروباتشی صدستے کی حیثیت سے لاکھو جنتہ کا پرتنیدھیت کر رہے ہیں ایسے میں جیل مینویل کے انسار مختار انساری کو اوچ ترینڈی کا بندی گھوسید کرتے ہوئے جیل ادھک شک باندہ کو دیشت کیا جائے کہ مختار انساری کو اوچ ترینڈی کی سبیدھا پردان کریں میڈیکل بورڈ کا گٹھن کریں ان کے سواست کی جانچ کرائی جائے اور انہیں جیل میں ٹی وی اپلد کرائی جائے اس کے علاوہ ماؤ صدر سے بیدھائک مختار انساری کی آجنگ جیلے کے گنگیشٹر کورٹ میں بھی ورچولی پیسی ہوئی وہاں پر بھی مختار کے وکیل نے ان مددوں کو اٹھایا گنگیشٹر کی اس معاملے میں بیبین جیلوں میں بند چار اور اروپیوں کو کورٹ میں پیس کیا گیا پیسی کے دوران مختار نے باندہ جیل میں مینوال کی حساب سے صبح دھائیں نہ ملنے اور پیڑن کا اروپ لگایا نیا دھیس نے اس معاملے میں اگلی سنوائی 27 جولائی کو نیت کی ہے آپ کو بتا دے کہ ترواد تھانا چیتر کے ایرہ کلا گاؤں میں سڑک نیرمان کے ٹھیکے کو لے کر ٹھیکدار پر حملہ ہوا تھا جس میں ایک مجدور کی موت ہو گئی تھی اس معاملے میں مختار انساری ان کے سایوگیوں کے نام سامنے آئے اس پر پولیس نے مختار گھرگو کے خلاف گھنگیشٹر ایک میں مقدمہ پنجی کرتیا اسی معاملے میں ویڈیو کانفرینسنگ کے مادھیم سے مختار انساری کی پیسی ہوئی پیسی کے دوران بادہ جیل پرساسن پر وہ آروپ لگاتا رہا مختار کے علاوہ بلند سہر جیل میں بند سیام بابو پاسی گاجی پور جیل میں بند راجن پاسی آجمگڑ جیل میں بند راجن پاسی وہ اب اسے کی بھی گانگیشٹر کورٹ میں پیسی ہوئی بیبیچک پرسان سریباستوں نے بتایا کہ گانگیشٹر اس معاملے میں نیادھیس نے پیسی کی اگلی تاریخ 27 جولائی لگائی ہے تب تک جیل سے ریپورٹ بھی آ جائے گی تو جیسا کی آپ نے سنا وہ جن دونوں معاملوں میں پیسی ہوئی دونوں جگہ پہ انہوں نے یہ مدہ اٹھایا اور عدالت سے راحت کی مانگ کی اپنے ادھکاروں کی مانگ کی دونوں معاملوں میں ڈیٹ لگ گئی ہے اب اگلی ڈیٹ پہ جب سنوائی ہوگی تب پتہ چلے گا کہ بادہ جیل سے جو ریپورٹ بانگی گئی ہے اس پہ جیل پرساسن نے کیا کہا ہے اور کیا مافیا ڈان مقتار انساری کو عدالت سے یہ سودھائیں ملیں گی اس پہ رائے گی نجار آپ رائے ہیں بے خبر دیکھتے رہیے ان خبر بے خبر